بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے گیول سٹیڈی لیکچر نمبر ٹو آف فورن پولیسی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا کہ دو بڑی فورسز کون سی تھی بائی پولر ورڈ میں جو آپس میں ٹکرائی تھی ایک کمیونزم تھی اور دوسری کیپیٹلزم تھی فورن پولیسی کی ڈیٹرمنٹس ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیے اس کے ایگزیمبلز بھی ڈسکس کیے اس کے مختلف صورتیں بھی ڈسکس کی تو یہ ہم اگر اس کے مطابق کوئی سوال ہو تو جو ہم ویکلی سیشنز کریں گے اگر وہاں پر کوشن آنسر سیشنز میں میں آپ کے کوشن آنسرز انٹرٹین کروں گا آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی انٹرڈکٹری ہے انٹرڈکٹری نیچر وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ انٹرنیشن ریلیشنز کے سٹورنٹ نہیں ہیں اس لحاظ سے یہ بہت اہم امپورٹنٹ لیکچر ہے کہ آئیڈیالوجیز موڈرن آئیڈیالوجیز جو نظریہ ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے فورن پولیسی پہ اور کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دس سٹیٹیز ای لیبرل سٹیٹ اور دس انڈیویجوال دس سٹیٹیز ای لیبرل انڈیویجوال اور دس سٹیٹیز ای کپیٹلیسی نیچر اور یا ہم کہتے ہیں یہ ضروری کیوں ہے آئیڈیالوجی کو سمجھنا کیونکہ فورن پولیسی جو ہے وہ ایک چوائس ہے ایک ڈیسیزن ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ایک فیصلہ کہیں ہو چکا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ صورتیں پائدہ ہو جاتی ہیں اس کو ہم رییکشن اس کی رییکٹ کرنے کے لیے اس کو رسپون کرنے کے لیے ہم کچھ اور فیصلے کرتے ہیں لیکن یہ کچھ آئیڈیالوجیکل کنسٹینس ہوتی ہیں کچھ کنٹریز کی اگر جو نظریہ ہے اس نظریہ کے لینڈز میں اگر دیکھا جائے تو اس نظریہ کے مطابق وہ فیصلے کرتی ہیں آئیڈیالوجی کس طریقے سے اثر انداز کرتی ہے آپ کو تو نمبر ون مورل پوزیشننگ ڈیسائیڈ کرنے میں اگر آپ آپ مورالیٹی آپ آپ مورالیٹی کس کو سمجھتے ہیں آپ کس طریقے سے انٹرپٹ کریں گے مورالیٹی کو اپنے اپنے کانٹیکس میں اپنے سوسائیٹی میں اپنے پولٹیکل سفیر میں فور ایجامپل ابورشن ابورشن ایک سوشل ایشو میں ایجامپل کے لیے آسے دے رہا ہوں ہم ہم ایشو سینٹرک ڈسکیشن نہیں کریں گے ہم براڈ ڈسکیشن کریں گے لیکن اگر ابورشن کا ایشو ہے ابورشن کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے برزے سے بچہ پائدہ کر سکتی ہے یا بچے کو گرا سکتی ہے یہ اختیار کس کے پاس ہے عورت کے پاس ہے تو لبرل یہ کہے گا لبرل کیونکہ انڈیویجول پر زیادہ فوکس کرتا ہے انڈیویجول فریزم پر زیادہ فوکس کرتا ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ یا پوز بھی کر سکتا ہے اس کو لیکن موریلیٹی اس کی اردگیت گھومے گی اس کی موریلیٹی انفرنس کرے گی انڈیویجول کیپیسٹی انڈیویجول پوٹینشل پر تو وہ یہ کہے گا کہ یہ عورت کا مرضی ہے عورت اگر ابورشن کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے یا دوسرا کوئی لبرل اگر اس کی پوزیشن اگر بچے پر ہے کہ بچے پر اس کے اثر انداز اگر ابورشن کرنا سے بچے کا مرڈر ہوتا ہے تو دوسرا لبرل کیا کہے گا کہ بچہ بچے کی لائف اور ڈیت افیکٹ ہو رہی ہے اس لئے ہم ابورشن کو ہم اپوز کریں گے تو ہم ڈیفرنٹ ایشوز کو اپوز یا سپورٹ کرتے ہیں on the basis of our ideological انکلینیشن اسی طریقے سے کچھ شاسی فیصلے ہوتے ہیں کچھ ایکنومکس معاشی فیصلے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم political positioning بھی لیتے ہیں اور economical positioning بھی لیتے ہیں جیسے پاکستان بھٹو کے زمانے میں اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا بھٹو نے اب اسلام اور سوشلزم کوئی کرسکتا ہے کوئی آرگیو کرسکتا ہے کہ یہ آپس میں متصادم ہیں contradictory ہیں یا دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اسلام اور سوشلزم اس پہ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ بھی ایسا ہی ہے کہ سوشلزم ہم ڈسکس کریں گے آگے کہ سوشلزم کی تعریف کیا ہے یا سوشلزم میں کیا کیا priorities ہوتی ہیں کسی ریاست کی تو اسی طریقے سے اس کے بعد پاکستان نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ سوشلزم کی ان لائن بھٹو کی نیشنلائزیشن ہوئی وہ بھی اسی لیے کیونکہ ideological coherent رہنا تھا بھٹو کو یا پاکستان کا جو image تھا وہ ایک طرف یا tilt ہم نے inclination ہمارے کس طرف ہم نے کر رکھی تھی ہم نے کس طریقے image reconstruct کرنے کی کوشش کی اس image کو reconstruct کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ideology ہم adopt کر رہے ہیں یا جیس ideology کی ہم support کر رہے ہیں اس ideology کے مطابق کچھ فیصلے ہوں گے اور اس فیصلوں کے کچھ different نتائج یا different results نکلیں گے تو ایک تو moral positioning ہوتی ہے moral position morality کی بنیاد پر ایڈیولوجی تو بہت ساری ہیں ہم major چار ideology ڈسکس کریں گے دوسرا سیاسی positioning ہوتی ہے سیاسی positioning آپ کے جیسے ہم نے last time ڈسکس کیا تھے alliances پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو پاکستان ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم امہ کو بڑھاوا دینا چاہیے اسلام برادرہوڈ ہمارے ساری اسلام ممالک جو ہیں جتنے بھی OIC میں ہیں وہ ہمارے مسلم برادران ہیں تو ہم اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپونس بلیٹی ہے مسلمانوں کے اگر مسلمانوں کے اوپر دیشت گردی کا کوئی الزام آتا ہے تو پاکستان سب سے پہلے پاکستان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس چیز کو اپوز کریں یا مسلمانوں کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کریں کیونکہ پاکستان ایک ایٹمک پاور ہے پاکستان انکلنیشن کیا ہوگی کہ ہم OIC جیتنے ممالک ہیں اسلام کنٹریز ان کے ساتھ مل کر ہم ایک لائے عمل دیں گے اور اس طریقے سے اپنی ایڈیولوجی کو پروموٹ کریں گے اس طریقے سے اور دوسرا مورٹن ایڈیولوجی جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پورے پورے پولیٹیکل کلچر کو ڈپیکٹ میں تو ایک بڑی ڈیمانڈ یہ آئی سب کے سامنے کہ جو ریپسٹ ہے اگر کسی عورت کا ریپ کرتا ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے پھانسی دے دی جائے اس پر دو قسم کے ہمارے ویوز سامنے آئے ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پھانسی دینا وہ کافی ہارڈ سزا ہے سخت سزا ہے وہ نہیں دینے چاہیے دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ بلکل پھانسی دینے چاہیے کیونکہ عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمیں ایک مثال قائم کر کے ان کو سزا دے کے تاکہ دوسرے جو مجرم ہیں ان سے سبق سیکھیں اور ایک 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 قائم کر یہ فیصلہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ایڈیولوجیکل انکلینیشن کے طرف کی ہے اگر پیبوس پارٹی یہ کہتے ہے کہ ہم پبلک ہنگنگ کے خلاف ہیں کیونکہ ہمارے اپنے لیڈر کو پبلک ہنگ کر دیا گیا تھا سلف کارلی بھٹو کو یہ پبلک ہنگنگ جو ہے وہ زیادہ سخت سزا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لیبرلز یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجیل فریڈم انڈیویجیل لیبرٹی بہت زیادہ ضروری ہے کسی انڈیویجیل کی آزادی کو زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے اس کو زیادہ انڈیویجیل لیبرٹی کو زیادہ پامال نہیں کرنا چاہیے اس لیے اگر اس قسم کے سزا ہم دے دیں گے اب تو ایک نیا ریڈیکل آجائیشن آجائے گی ایک وائلن قسم کی ویو آجائے گی اور یہ جو پنشمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل کوڈ آف جیسٹس میں اپریشییٹ نہیں کی جاتی ہیومن رائٹس ایکٹیویجیل کہتے ہیں کہ اس قسم کے پنشمنٹ نہیں ہونے چاہیے تو یہ ایک آرگیمنٹ ہے تو یہ ہم پولٹیکل کلچر ڈپیکشن ہو رہی ہے اس فیصلے سے اور اس کے بعد کچھ ردی عمل ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ساری مورڈن آئیڈیولوجیز جو ہوتی ہیں جو ہم چار میجر دسکشن کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لیبرلزم کو تو لیبرلزم میں سب سے امپورٹن دیفنیشن کو ہم نہیں کریں گے اس کی ورائیٹیز ہو سکتی ہیں آپ اپنے طریقے سے دیفرن آخر کی دیفنیشن آپ پڑ سکتے ہیں کیونکہ لیبرلزم کی پھر ٹائپس بھی ہیں ورائیٹیز بھی ہیں اس کے بعد آپ کس دیفنیشن کو اگری کرتے ہو آپ دیفنیشن کو بائی کرتے ہو آپ دیفنیشن کو ریسرچ کر کے لکھتے ہو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو آخر کو منشن کرنا پڑے گا کہ آخر کون سا لیا ہے آپ نے تو سب سے پہلے جو ہم آئیڈیو رو جو دیسکس کریں گے وہ ہے ممکن ہو نہیں پائی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اٹھاروی صدی میں رائز آف ڈیموکریسی ہوا ڈیموکریسی ایز انسٹیوشن ڈیموکریسی ایز برین وز انٹیوز سکول آف کنٹریز ہم نے جب ڈیموکریسی آئی تو ڈیموکریسی کی اپنی پورا فلسفہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے اس کا سینڈر کیا ہے انڈیویجوال ہیومن بینگ یہ ہے کہ اس کی ہیلتھ کیئر اس کی سیکیورٹی اس کی رائٹس ہم کچھ رائٹس ایسے ہیں جو ان الینیلیلی رائٹس ہیں جو اس کے بنیادی حقوق ہیں جو تب سے اس کے حقوق ہیں جب سے وہ پیدا ہوتا ہے کاسٹ آپ کی ایتھنیسٹی آپ کا نام یہ ایسے رائٹس ہیں جو جس کے ساتھ آپ پائدہ ہوتی ہو آپ کی یہ آپ کی ملکیت ہے یہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا آپ کیسے شادی کرنا چاہتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کون سے شہر میں رہنا چاہتے ہو آپ کون سے نوکری کرنا چاہتے ہو آپ کس قسم کا پروفیشن ایڈاپ کرنا چاہتے ہو آپ کی ڈریسنگ کیسے ہونے چاہیے یہ سارے آپ کے رائٹس ہیں یہ آپ کی چوائسز ہیں یہ سارے انڈیویجول کے چوائسز ہیں اچھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈم سمیت کی کتاب آئی تھی ویلت آف نیشنز ویلت آف نیشنز میں اس نے یہ کہا کہ فری مارکٹ ہوگی یہ ایک تھوڑا ایکنومیکل ٹیکنیکل ہے اس نے کہا تھا کہ فری مارکٹ ہوگی فری مارکٹ میں ہر کسی کو اپنی پروڈکٹ بنانے کی اجازت ہوگی ہر کوئی اپنی پروڈکٹ بنا کے اپنے سرویسز دے سکتا ہے اس کے کلائنس ہوں گے اور وہ منافع کما سکتا ہے اسی طریقے سے پورا ایک ایکنومیک نظام معاشی نظام جو ہے وہ پھلے گا پھولے گا بڑے گا اور اس طریقے سے جو ہے ہم پوری ایکنومیک سمجھ وہ اپنے آپ کو اگر اس معاشی سسٹم میں کوئی خرابی پائدہ ہوگی تو وہ سیلف کریکٹنگ سسٹم وہ اپنے آپ کو فکس کرے گا فری مارکٹ کے جو اسپرس ہوتے ہیں یہ معاشی بات میں اب بتا رہا ہوں کہ ایڈم سمجھ نے یہ بات ڈسکشن کی تھی ویلت آف دہ نیشنز میں تو اسے بھی یہ اثر لیا گیا کہ اب ظاہر سی بات ہے ڈیموکریسی کی بھی بات ہو رہی ہے ایکنوم فری مارکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے تو لیبرالزم جو ہے اروج پر چلا گیا لیبرالزم نے یہ پوزیشن لی کہ اب سب کچھ جو ہے وہ انفرادی انفرادیت جو ہے انڈیویجوالزم جو ہے وہ سب کچھ ہے اسے کچھ مسائل بھی پائدہ ہوتے ہیں انڈیویجوالزم کے رائز کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا یورپ میں کہ فیملی ایز اینسٹیوشن کولیپس ہو گیا جب آپ کسی کا کنسینٹ لینے کی آپ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا کنسینٹ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میری مرضی میری زندگی میری مرضی میرے فیصلے اٹھارہ سال کے بعد ریاست آپ کو سب کچھ دیتی ہے آپ کو تعلیم دیتی ہے آپ کو نوکری دیتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے جو یورپ میں جتنے بھی جو اولڈے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے ان کو ریاست اپنے باس رکھ لیتی ہے اور بچے جو ہے وہ انڈیپیننٹ کھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑی نقصان کار ہوئی ہوا لیبرلزم کا یا انڈیویجوالزم کا وہ یہ ہوا کہ فیملی سسٹم جو ہے کلیپس ہو گیا ہمارے پاس اسلامی سسٹم میں پاکستان میں فیملی سسٹم ابھی تک انٹیکٹ ہے تو لیبرلزم میں یہ ہوا اور دوسری بات جو بتانے لائک ہے وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے الگ سے ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن اس کو میں سوالہ دسکشن کرنا چاہتا ہوں وہی رینیسانس یورپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جہاں پر سیاست اور مذہب آپس میں گھٹمٹ تھے سیاست اور مذہب آپس میں انٹرمنگلنگ انٹرمنگلنگ سے جیسے ہمارے پاس آج جس صورت میں سیاست ہوتی ہے جس صورت میں ہماری ریاست وجود میں آتی ہے کہ مذہب کا ایسا رول ہے جس کو آپ منیمائز یا نہیں کر سکتے تو وہاں پر ایک تحریک ہوئی تحریک یہ ہوئی کہ دو قسم کے جو تھے آپ کے پاس پہلے جو سکول آف تھا جو کرسچینس میں جو کرسچینٹی کا سب سے بڑا سکول آف تھا جو سیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں کیتولکس کیتولکس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارڈن کرسچینٹی جو تھی وہ پروٹیسٹنس کی طرف آگئی پروٹیسٹنس نے پھر پوپ کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیئے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ جو چرچ میں بیٹھ کر ہمیں فتوے دیتے ہیں یا ہمیں فیصلہ سنتے ہیں یا بادشاہ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں بادشاہ ان کی بات سنتا ہے یہ بادشاہ کا اور مولوی کا پاور نیکسس ہے اس سے ایک خرابی پائدہ ہو رہی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ فاشزم بڑھ رہا ہے ایتھورٹورنیزم بڑھ رہی ہے اور اس کو ہم چیلنج کریں گے اس کے بعد انہوں نے سولیوشن کیا نکالا انہوں نے کہا کہ مذہب کو اور سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں سیکلرزم سیکلرزم اسی لیے یہ جب پروسس ہو رہا تھا اس کے بیچ میں انڈیویجولزم کو لیبرالزم کو زیادہ ہم نے کہا کہ اس کو بھی زیادہ تقویت ملی لیبرالزم کو تو یہ سارا ہے لیبرالزم جس میں ہم نے بیسک بیسک چیزیں جو ہے موٹی موٹی چیزیں دسکشن کر لی ہیں اور آپ کو ڈیفینیشن سمجھنی ہے ڈیفینیشن پڑھنی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ پڑھیں گے اپنی طریقے سے اس کے بعد ہم دوسری جو نظریہ ڈیسکشن کریں گے اس کو کہتے ہیں کیپیٹیلزم کیپیٹیلزم ہم نے دیکھا کہ دو قسم کے سکول آف تھاٹ تھے بائپولر ورلڈ میں بائپولر ورلڈ کیا مطلب جب دو پاور تھے ایک تا امریکہ تھا ایک تا سوویٹ یونین سوویٹ یونین اور امریکہ آپس میں ٹکرائے تھے دو بڑی طاقتیں تھیں تو جس طاقت کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا جس ایکنومک سسٹم کو جس ایڈیولوجی کو وہ اڈھائر کرتا تھا جس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو ہم کہتے ہیں کیپیٹیلزم 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 یہ ہوا کہ انڈریسٹرالائزیشن آئی اٹھاروی صدی میں رائز آف انڈریسٹرالائزیشن انڈریسٹرالائزیشن ایک ایسا پروسس ہے جب آپ کا ورک فورس جو تھا پہلے ہی جو انسان کام کرتے تھے جو سلیوری ہوتی تھی مزدورت اب کا کام کرتا تھا بعد میں مشینری آئی مشینری انٹریڈیوز ہوئی مشینز آئیں انسانوں کا کام مشیروں نے کرنا شروع کر دیا تو اس سے کیا ہوا کہ ایکسپلائٹیشن جو ہے انسانوں کے کام کرنے کی وہ صلاحیت جو ہے وہ بہت کم ہے مشین کے کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو مشینری نے جب کام کرنا شروع کیا تو اسے پروفٹ جنریٹ ہوا آنرز کو لیکن جو مزدور طبقہ تھا جو لیبر طبقہ تھا جو فارمرز تھے ان کو ان کا ریٹرن نہیں ملا ان کو ان کی انکم نہیں ملی ان کو ان کا منافع نہیں ملا اور وہاں پر ایک ایکسپلائٹیشن شروع ہو گئی کیپٹلزم کی جو فنڈمنٹل تھیوری یہ ہے وہ ہے پروفٹ اورینٹڈ کہ ہم منافع خوری کے طرف جائیں گے ہمارا صرف اوبجیکٹیو یہ ہے کہ منافع ہم پروفٹ اورینٹڈ ہیں ہمارا ویل فیئر کے ساتھ کہ کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ کلیمز ان کے کیپٹلزم کے بہت زیادہ ہیں کہ ہم ویل فیئر چاہتے ہیں ہم ٹیکنالوجی چاہتے ہیں لیکن ایلٹیمیٹلی گول یہ ہے کہ اپنے پروفٹ پر اپنے پروفٹ میکسیمائزیشن رول پر یہ کبھی بھی اپنا یہ کبھی بھی اس بات کو نظرانداز نہیں کرتے ان کی پوری سکیم جو ہے ان کا پورا کا پورا محل جو ہے وہ پروفٹ پر کھڑا ہے تو اسے جب کیا ہوا کہ گریب اور گریب ہو گیا امیر اور امیر ہو گیا تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ پیدا ہوا اس پورے سسٹم کا کیپٹلزم کا ایک بائی پروڈکٹ پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں پاورٹی گربت یہ ایک ایسا نظام آ گیا جس نے کار مارکس نے کہا تھا کہ یہ کیپٹل جو ہے کیپٹلزم جو ہے کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ پروپٹی بنانا آپ کو جائز ہوتا ہے آپ اپنی پرائیوٹ پروپٹی کھری سکتے ہو آپ فیکٹریاں کھری سکتے ہو آپ ٹرین کھری سکتے ہو کی گریڈ بڑھ گئی ہر انسان میں جب یہ کیپیسٹی آ گئی کہ میں زیادہ سے زیادہ امیر بنوں گا اور جب دوسرا طبقہ جو تھا وہ گربت کا طبقہ تھا جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو اس کا ہم نے بائی پروڈکٹ نتیجہ یہ دیکھا کہ گربت بڑھ گئی اور اسپیس جو تھا بیٹوین ریچ اور دی پور دیٹ اسپیس وز ناٹ شرنکنگ بٹ اٹھ وز انکریزنگ تو یہ ہے آپ کا اچھا یہاں پر مختلف اچھا کیپیٹیلزم جو ہوتا ہے وہ ری جنریٹیو ہوتا ہے وہ ایک شکل میں نہیں ہوتا ایک شکل کے بعد دوسری شکل اکتیار کرتا ہے دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی فور ایزمپل اچھا یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن اللہو کرتا ہے کیپیٹیلزم کمپیٹیشن پرفیک کمپیٹیشن جو ہے اگر آپ نے پڑا ہو تو کمپیٹ کرنے کے لیے ویرائیٹیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ سیل فون لوگیں تو آپ کے پاس مختلف چار پانچ برینڈز ہیں کہ کون سا سیل فون آپ کو لینا چاہیے ہر قیمت پر آپ کو ملے گا سیل فون ہر کمپنی کی قیمت کے ملے گا اس سے دیفرنٹ سپیسیفیکیشن ہوں گی اس کے دیفرنٹ آپ کے پاس جو بھی اس کے پلسز ہیں مائنسز ہیں آپ کے پاس جتنی قیمت ہے اس کی قیمت کے مطابق آپ ایک پروڈک مارکن میں already available ہیں اس طریقے سے ویرائیٹیز آف پروڈکٹ نہ صرف آج پانچ سال کے بعد پھر وہ شیل فون ایک نئی شکل کے ساتھ ایک نئی صورت کے ساتھ ایک نئے پروڈک کے ساتھ نئی پیکنگ کے ساتھ نئے ایکسیسیبیلٹیز کے ساتھ وہ آپ کو مہیا کی جائے گی ابجیکٹیو کیا ہے وہ ہے فائدہ منافع منافع کھوری تو وہ چلتی رہے گی کیپٹلزم اسی حصول کے ساتھ چلتا ہے تو امریکہ کے کیپٹلزم سٹیٹ تھا تو سب سے بڑا خطرہ کیپٹلزم کو تھا کمیونزم کے ساتھ کمیونزم پہلے ہم ڈسکس کریں گے کمیونزم کمیونزم وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ کیپٹلزم کو ہر صورت میں ہر صورت میں اس کو اگزسٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو اور تھو کرنا چاہیے کیپٹلزم کی گورنمنٹ جہاں پر بھی وجود میں آئے اس کو اٹھا کر آپ باہر پھینکیں لیبر طبقہ جو ہے مزدور طبقہ جو ہے وہ یونائٹڈ ہوں وہ موبیلائز ہوں وہ اپنے حقوق کی بات کریں اور جا کر ان کو کھار دیں اس کے بعد جب ان کو نکال دیں گے جیسے میں ایک ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں امریکن ایکٹ آیا تھا کیپٹلزم ایکٹ 1954 میں امریکہ میں جس میں امریکہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر کیپٹلزم کوئی بھی اگر کمیونزم کی ایڈیولوجی کو پروپوگیشن کرے گا یا کتابیں ایسی پڑھے گا یا لٹیچر ایسا تقسیم کرے گا یا اس مومن کو آگے بڑھانے کی بات کرے گا تو اس کو پانچ ہزار ڈالر جربانہ ہوگا یا پھر پانچ سال سزا قید ہوگی تو اتنی سختی تھی اتنا خوف زدہ امریکہ تھا کمیونزم سے کیونکہ کمیونزم is a political ideology that confronts capitalism رائن تو کمیونزم میں یہ ہوتا ہے کمیونزم کی دوسری ممالک کون سے تھے ہم نے چے گی ویرا کا آپ نے شکل دیکھی ہوگی جو شرٹ پین کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں چے گی ویرا فیڈل کاسٹو سویٹ جونین رشیا کیوبیا چائنہ ماؤ تنزنگ جو چائنہ کے تھے ماؤ پریزنٹ بھٹو کے پرائیم نیسٹ بھٹو کے ساتھ ملتے رہتے تھے تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ سمجھتے تھے ایک کمیونزم اسٹیٹ ہونا چاہیے جہاں پر پرائیوٹ پرابٹی کسی کے پاس نہ ہو ہم پرائیوٹ پرابٹی کی مخالفت کرتے ہیں ساری کے ساری انسٹیوشنز ریاست کے قبضے میں ہونے چاہیے سٹیٹ کے قبضے میں ہونے چاہیے ہاؤسنگ ہر کسی کو ایک جیسا گھر ملنا چاہیے ہر کسی کو ایک جیسی اسپتال کے سہورت ملنے چاہیے ہر کسی کو ایک جیسی تعلیم ملنے چاہیے اور کوئی بھی پرفیکٹ کمپیٹیشن نہ ہو صرف حکومت کے پاس یہ آثورٹی ہونے چاہیے کہ وہ کچھ بھی بنیفیکچرنگ کر سکے یا پروڈیکشن کر سکے یا اپنی سرویسز مہیا کر سکے ایکنومک ایکٹیویٹی کا اختیار صرف اور صرف حکومت کے ساتھ تھا کسی بھی انفرادی فرد کے پاس نہیں یا کسی بھی انڈجیو کے پاس یا کسی ملٹائنیشنل کے پاس کوئی بھی آثورٹی نہیں اس کا نقصان جا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس پرفیکٹ کمپیٹیشن نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کمپیٹیٹرز نہیں ہوتے تو آپ کوالٹی گرا جاتے ہو اس کے بعد وی آف لائف جو ہے وی آف لیونگ جو ہے وہ آپ کا گر جاتا ہے سوویٹ یونین کولیپس ہوا تھا جب 1991 میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایکنومک موڈل سستین نہیں کر پایا یہ ایکنومک موڈل نہیں چل پایا حالانکہ ان کے بلیورز آج بھی آپ کو کہیں گے کوئی کمیونیس اگر کوئی سوشلس آپ کو آج بھی ملے گا تو وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک سروائیول تھا کپیٹیلزم کی بہت ساری طبحہ کاریاں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بہت سارے مسئلہ آپ کو بتائیں گے لیکن کمیونیزم ایٹسیل ایٹسیل ایٹس ناڈا ایٹس ناڈا ورکیبل موڈل ایٹس ناڈا سستین ایکنومک موڈل ایک ایک فیل ہوا ایک اور کمیونیزم اور کپیٹیلزم کے بیچ میں اس کا بیچ کا جو برینڈ ہے اس سکیل سے ہم اگر دیکھیں اگر اسکیل لے لیں ایک سائیڈ پہ کمیونیزم پر رکھیں دوسروں کو سائیڈ پہ کپیٹیلزم پر رکھیں تو بیچ میں ہم کہتے ہیں ایک سوچلزم ہوتا ہے سوچلزم کی اگلی سٹیج جب سوچلزم اپگریڈ ہوتا ہے تو وہ کمیونیزم بن جاتا ہے سوچلزم میں یہ ہے سوچلزم کے ورائیٹیز ہیں سوچلزم میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے سوچل ویل فیر کے ذریعے ریفارمز کے ذریعے ہم اب سلولی ان گریجولی ریفارمز کر کے سوسائیٹی کو بہتر طریقے سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں ایکول اپورجنٹیز ان انکم اسپیشلی فور دا پور یہاں پر سوچلزم میں بات کرتا ہے کہ جو بھی اختیارات امیر کے پاس ہیں جو بھی وسائل امیر کے پاس ہیں ان سے منتقل کر کے آپ گریبوں کو منتقل کی جا سکتے ہیں اور یہ ہوں گے کیسے ریفارمز کسی رہی ہے ریفارمز بھٹو نے نیشنلائزیشن سکیم اپنی مطارف کروائی نیشنلائزیشن سکیمز میں کیا ہوا کہ بینکس جو تھے نیشنلیزم جو یونیورسٹیز تھیں یا ادارے تھے یہ سیل ملتا جو بھی تھا سب کو آپ نے نیشنلائز کر کے عام امام جو پبلک تھی جو عام کومن پیپل تھا ان کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کے چلائیے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کرپشن کا جب آپ ادارے دیتے ہیں عام آدمی کو کہ وہ چلائے تو عام آدمی کو تو آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹنسی اس کی لیول کیا ہے اس میں اونسٹی لیول کتنا ہے وہ کس حد تک ریلائیبل ہے کس حد تک پریڈیکٹیبل ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے کرپشن اسے میسیوز آف تی پاور میسیوز آف تی آثورٹی یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں تو سوچلزم یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ کیر ایڈوکیشن اور سوچل سیکیورٹی صحت تعلیم اور سیشل سیکیورٹی جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن ملتی ہیں یہ سارے کے ساری ہونے چاہیے ریاست کے پاس لیکن ریاست جو ہے گریجول ریفارمز کے ذریعے یہ متعارف کروائے اور یہ جو ہے اپنے انٹریوز کروائے ریفارمز کے ذریعے اور گریب لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے بٹو نے اسلامی سوچلزم کا منارہ لگایا انسٹیویشن بھی نیشنلائز کی تو یہ ساری ڈیبیٹ جو تھی مجھے آج کرنی تھی آپ کو یہ آئیڈیولوجی جب آپ سمجھ لیں گے جب آئیڈیولوجی کو دیٹیل میں آپ پڑھیں گے آئیڈیولوجی کی ورائیٹیز آپ پڑھیں گے نظر یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ملک جو ہیں وہ فورین پولیسی کس طرح سے کنسٹرین کرتے ہیں کس طریقے فور ایڈیولوجی سب سے بڑی میں آپ کو ایڈیولوجی دے سکتا ہوں ایران اور سعودی عربیہ کی سعودی عربیہ is a وہابی اسٹیٹ it's a وہابی بریند اسلام it promotes وہابی بریند اسلام اور ایران جو ہے it's a شیعہ اسٹیٹ تو this is an ایڈیولوجی دیفرنس if there would not have been an ideological difference between them then there was no any possibility of a conflict between them the conflict even the foreign policy conflict at the national and global level this conflict is penetrated it is further escalated by the ideological differences between the states اور اس وجہ سے وہ نظریاتی مسائل جو ہیں نظریاتی differences جو ہیں نظریاتی اصولوں پر آپ ایک سائل لیتے مخالف کو کہتے وہ میرا دشمن ہے یا میرا لائک مائنڈ ہے یا میرا فرین ہے تو یہ ساری چیزیں آپ سے discuss کرنی موسیقا